اسلام علیکم فوڈیز and welcome back to our channel chop chop آج ہم بنانے جا رہے ہیں پنجابی سٹائل میں بہت ہی مزیدار پوٹائٹو سٹف فلیڈ پرائٹ یعنی کے آلو پراتھا so without further ado let's get started پانچ آلو میں نے بوائل ہونے رکھ دیئے تھے اور ساتھی میں نے بریڈ چٹنی بنانا شروع کر دی تھی کیونکہ اس چٹنی کے ساتھ ہمارے آلو پراتھے کا مزہ دبالا ہو جائے گا چٹنی بنانے کے لیے 20 ثابت لال مرچ, ایک ٹیبل سپون نمک, ایک ٹیبل سپون سپیک زیرہ اور تین ٹیبل سپون املکا پلپ اور تھوڑا سا پانے شامل کر کے بلینڈ کر لیں اور ریڈ چٹنی تیار ہے اب آلو بوائل ہو چکے ہیں تو میں نے ان کا چھلکہ اتار لیا تھا اور اچھے سے میش کیا میش کر لینے کے بعد ہم اس میں باقی کے سارے انگریڈینٹس دالتے جائیں گے ایک ٹیبل سپون نمک ون ٹی سپون لال مچ پاوڈر ون ٹی سپون کودی لال مچ ہاف ٹی سپون کشمیدی لال مچ پاوڈر ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ون ٹیبل سپون دھنیا پاوڈر ون فورتھ ٹی سپون ہلدی ایک کپ چوبت ہری پیاز سات سے آٹھ چوبت ہری مرچیں ایک ٹیبل سپون کودہ ہوا سفیل زیرہ اور ایک کپ چوبت ہرا دھنیا شامل کر کے اچھے سے ہاتھ کی مدد سے مکس کریں تو فوریز جب تک یہ مکس ہو رہا ہے آپ مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے کہ آپ ایسا کون سا سیکرٹ انگیڈینٹ یوز کرتے ہیں آلو پراتھا میں جو اس کو ایکسٹر سپیشل بنا دیتا ہے ویٹ فلار کی ڈو ہماری آلریڈی ریڈی ہے تو اب اس کے میں پیڑے کر لوں گی تحان رکھئے گا کہ آپ کے پیڑے کا سائز نارمل روٹی کے پیڑے سے بھی چھوٹا ہو یہ میں نے روٹی کے جتنا لے لیا تھا لیکن آپ نے چھوٹا پیڑا ہی لینا ہے اب ان دونوں پیڑوں کو تھوڑا تھوڑا سا بیل لیں یعنی کہ رولنگ پند کی مدد سے فلیٹ کر لیں زیادہ منت بیلیے گا ورنہ پھر اٹھانے میں مشکل ہوگی سیکنڈ پیڑا جو ہم نے بیلا تھا اب اس کے اوپر آلو کا مکسچر لگا دیں اور فرسٹ بیلی ہوئی روٹی سے اس کو کوا کر دیں دیکھئے کتنا آسان ہے سٹفٹ پراتھا بنانا تو اب بس آپ نے اس کے ایجز کو پریس کر دینا ہے اور جینٹلی سینٹر سے بھی کر دیے گا دین اس کی سائٹ کو پلٹ کے جو ہے وہاں سے بھی ایجز پہ اور سینٹر پہ ہلکے ہاتھ سے اس کو پریس کر دیں اور پھر گرم توے پر ڈال دیں جب یہ ایک سائٹ سے تھوڑا پکچہ ہے تو اس کی سائٹ پلٹ دیں جب دوسری سائٹ بھی تھوڑی پکچہ ہے تو دوبارہ اس کو پلٹ کر ہلکا ہلکا گھی لگائیں دین اگین سائٹ پلٹ دیں اور دوسری سائٹ پہ بھی گھی لگائیں اچھا فلیم آپ کا میڈیم ٹو لو ہونا چاہیے اسی طرح باری باری کر کے دونوں سائٹ کو اچھے سے پکا لیں اور پھر یہ تیار ہے جب تک پہلا پراتھا توے پر تھا میں نے دوسرا پراتھا جلدی جلدی پرپیر کر لیا اسی طرح چھوٹا سا پیڑا لیا اس کو بیلا میش پوٹیٹوز میں فل کیا اور کور کر دیا اب ہم اس کو توے پر ڈال دیں گے یہ دیکھیں اسی طرح ہم نے دونوں سائٹ سے پہلے ہلکا ہلکا سا سیکھ لیا پھر پہلی سائٹ پہ ہم نے گھی لگایا دن دوسری سائٹ پہ گھی لگایا دونوں سائٹ کو اچھے طرح میڈیم ٹو لو فلیم پہ پکایا اور پھر اس کو ہم نے اتار لیا اب میں آپ کو لائٹ پراتھا بنانا سکھاتی ہوں کہ جس میں دو پیڑے نہیں ایک ہی پیڑا یوز ہوگا اس میں میں نے ایک پیڑا لیا اس کو سینٹر سے تھوڑا سا فلائٹ کیا اور اس میں پوٹیٹو فیلنگ بھر دی بھرنے کے بعد میں نے اس کو پوٹلی نوما سی شیپ دی اور پھر اگین اس کا پیڑا کر کے اس کو فلائٹ کیا اپنے ہاتھ کی مدد سے اور پھر اس پر رولنگ پن پھر دی یہ بلکل پتلا سا بنے گا بلکل روٹی جیسا ہوگا جن کو ہیوی کھانے کی عادت نہیں ہے تو وہ اس کو اس طرح سے بھی بنا کے کھا سکتے ہیں باقی سیکھنے کا اور کھی لگانے کا پروسیجر بلکل سیم ہیں اور یہاں پر ہمارے مزیدار آلو پراتھے ریڈ چٹنی کے ساتھ تیار ہیں امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ یہ ریسیپی ٹرائے کریں تو اپنی کریشن کو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی ہے تو اسے لائک کرنا نہ بھولیں خوش رہیں خوش رکھیں اور اچھا کھائیں انٹل نیکس ٹائم ہیپی کوکنگ